اسلام علیکم ہلو ایبریوان آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حلیم سیٹس کے بارے میں آج میں آپ کے لئے کچھ انفورمیشن لائی ہوں جو حلیم سیٹس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بہت سے فائدے ہیں یوں سمجھیں کہ حلیم سیٹس جو ہوتے ہیں ہماری پوری باڈی کے لئے بہت مفید ہیں اور طاقتور ایک غزہ ہے اور وچ تک کمپلیٹ ویڈیو تاکہ آپ کو سارے حلیم سیٹس کے بینفٹس معلوم ہو سکیں سو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہے حلیم سیٹس کا جو بیسٹ بینفٹ ہے وہ ہے ویٹ لاؤس کے لئے یہ بہت مفید ہیں اس کے علاوہ وزن کم کرنا ہے جن کو وہ اس کا استعمال کریں حلیم سیٹس جو ہے فی میلز کو جن کو ہارمونل بیلنس کا ایشو ہوتا ہے ہارمونلز پرابلم ہے تو وہ یہ سب حلیم سیٹس کا استعمال کریں وہ لیڈیز تو آپ کے لئے بہت مفید ہیں اور ہیئر گروتھ جن کی کم ہے ان کے لئے بہت مفید ہیں ان کے بال سر پر اچھے گرو کریں گے گلوئنگ سکن کے لئے حلیم سیٹس بہت مفید ہیں نیچر ان کا تھوڑا وام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا ہے مطلب یہ گرم ہوتے ہیں ہلکا اپنے اس میں ان کا نیچر جو ہوتا ہے حلیم سیٹس کا اور ون ٹیبل سپون میں اس میں 55 کالوریز پائی جاتی ہیں اور اس میں 3 گرم پروٹین ہوتا ہے ون ٹیبل سپون حلیم سیٹس میں اس کے علاوہ ون گرم فائبر پائی جاتا ہے ون ٹیبل سپون حلیم سیٹس میں اور اس کے علاوہ فیٹ پائی جاتا ہے 2.9 گرم ون ٹیبل سپون حلیم سیٹس میں اور میں آپ کو بتاؤں گی اس میں good source of calcium ہے حلیم سیٹس میں اس میں وائٹیمن اے پائی جاتا ہے وائٹیمن سی پایا جاتا ہے اور وائٹیمن ای پایا جاتا ہے اور آئرن فولک ایسٹ اس میں بہترین پایا جاتا ہے اور یہ بہت ہماری بوڈی کے لیے سب نیوٹریشنز اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے بوڈی کے لیے بہت مفید ہیں اچھا اس کے علاوہ اس میں ایک دے سروا ایز آلٹرنیٹ سورس آف اومیگا تھری اس میں اومیگا تھری کے ایک آلٹرنیٹ سورس ہوتی ہے جو گرین ویجیٹیبلز لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور ویجیٹیبلز کو زیادہ گرین ویجیٹیبلز یا ویجیٹیبلز بہت پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ اومیگا تھری کا ایک جو ہے آلٹرنیٹ سورس ہے اور کیور آئرن ڈیفیشنسی میمری بوسٹر ہوتا ہے یہ حلیم سیڈز اس کے علاوہ اس میں جو ہے ون گرہم سے تین گرہم جو ہے ہمیں یہ لینے چاہیے ہاف ٹی سپون تک ہمیں یہ لینے چاہیے اور یوز ون ٹو ٹری ٹائمز یا ایک سے تین بار ہم ہفتے میں انہیں یوز کر سکتے ہیں ہیلتی فیٹ اس میں پایا جاتا ہے ون ٹو ٹو بار ویک میں ہم اس کا جو ہے کھیر بنا کے ان کی اور دودھ میں ہم انہیں شامل کر کے کھیر بنا کے ہم ان کی یوز کریں تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے اویلی کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو اس میں اگر ہم انہیں استعمال کرتے ہیں تو یہ ہیلتی فیٹ کا باعث بنتے ہیں اور ہماری باڈی میں بہت فائدہ دیتے ہیں کیونکہ جب ہم اویلی کھانا کھاتے ہیں تو وہ اولریڈی بہت بیٹ فیٹی والا ہوتا ہے تو یہ گوڈ فیٹ جب اس میں مکس ہوگا تو ہمیں فائدہ دے گا اور ہماری باڈی کو نقصان کم ہوگا یوز ان شیکس ٹھیک ہے اور اس کو یوز کرنے کا ایک بہتر طریقہ سب سے یہ ہے جس میں اس کی جو ہے فائدہ بھی ہمیں ملے اس سے کہ ہم ان کا تھوڑا سے تھوڑے تھوڑے کر کے بنا کے ان کو ایک بوٹل میں بن کر کے رکھ لیں اور پھر جب بھی ہمیں یوز کرنے ہو تو ہم جو ہے شیک میں ڈال کے بھی انہیں مکس کر کے پاؤڈر ہوگا تو ایزی لی ہم سے ڈیزولف ہو جائیں گے اور ہم اس میں جو ہے شیک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی فروٹ کے اس کے دال میں بھی ہم ان کو اوپر سے چھڑک کے یا ویجیٹیبلز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یوز ان سیلڈ ٹھیک ہے ان کو سپریٹ کر کے سیلڈ میں بھی چھڑک کے ہم انہیں کھا سکتے ہیں پاؤڈر فارم میں یہ ہمارے لیے بہت مفید ہیں ایک غزہ ہے اسے اپنے فود میں استعمال کریں اسے اپنی ڈائٹ میں شامل کریں اور یہ بہت مفید ہیں میں کہوں گی اور سب اس کو استعمال کریں اپنی ڈائٹ میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اپنے فرنڈ سرکل میں یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں شکریہ اور اللہ حافظ